میں یہ تھوڑی سی میں جلدی سے ریکاؤنٹ کیا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی میگرینٹ جاتے ہیں میں پاکستانیوں کی بات کروں گا میں باقی مسلمانوں کا میں نہیں بات کروں گا ان کا ٹھیکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو میں نے یہ چیزیں وٹنس کی ہیں آپ کو یاد ہوا کچھ سال پہلے لندن میں ان کے اٹارنی نے کہا تھا پاکستانیوں کے بارے میں کہ جتنے بڑے سب سے بڑے فراد ہوتے ہیں یہ پاکستانی کرتے ہیں وہاں پہ اس کو بڑا اچھی خاصی اپروار ہوئی تھی پھر اس کو مادرت کرنے پ پڑے گی سوال وہی ہے کہ یہ پرسپشن اگر ہم نہیں بھی کرتے چلو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے نرکسیت پسندی بھی ہمارے اپنے کلچر کا ہماری شخصیت کا حصہ ہوتا ہے اپنے تریف ہم خود کرتے ہیں ہم بڑے اچھی ہیں تو یہ پرسپشن کیوں بن گی ہمارے بارے میں کہ پاکستانی یا یہ دیگر مسلمان جو بھی ہیں جہاں پہ جاتے ہیں ان سوسائیٹیز میں ٹربل پیدا کرتے ہیں ان کے ملک ہیں میں نے وہاں پہ تھا دوہزا سات میں تھ سال اندر میں مجھے بڑے دوستوں نے کہا ہم کہ یہیں کی نیشنلٹی لے لو یہیں رہ لو بچوں کا فیوچر ہو جائے گا میں آگا سوری یار میں یہاں پہ اپنے آپ کو میں فٹ فیل نہیں کرتا ہم اور مجھے فیل ہوا تھا میں نے ایک ایک اس میں میں سنڈے ٹائمز میں ایک سروی آیا تھا انہوں نے پورے یورپ کا کروایا تھا سروی کروایا تھا سوال ایک تھا یہ دوہزا سات کی بطار میرے پاس پڑھی ہوگی اس کی کاپی کوئی گھر میں ریکارڈ میں کہیں انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ کہ مسلمانوں کو یورپ میں امیگریشن ملنی چاہیے ان کو ان کو لیکلی علاو ہم کریں اب یقین کریں کہ میری میری سائی میرا ساتھ دے سسٹی ٹو یا سسٹی تری پرسنٹ یورپیانز نے دوہزا ساتھ میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو مرد دیں امیگریشن ریزن کہ دیر تھریکٹو آور وی آف لائف اونلی ون پوائنٹ دیر تھریکٹو آور وی آف لائف اب یہ چیز ہم نہیں سمجھتے یہ ساتھ کی میں جب وہ پڑھا میں نے دوستوں کو دکھا ہے اب وہی دوست کہتے ہیں کہ میں پرابلم ہوتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ لنڈن میں ہوتے ہیں میں کہا جی میں نے اس ساتھ فیصلہ کر لیا تھا لیکن میں پڑھنے کیا تھا ایک سال کی میں رہنا وہیں سے نہیں تھا انہوں نے کہا لے لیں بچوں کا مستقل میں کہ جہاں پہ اٹھارہ کروڑ لوگوں کا مستقل ہوگا وہاں میرے بچوں کا بھی ہو جائے گا میرا سیمپل سا ایک بھی ہوئے میں ان معذرت کے ساتھ جو وہاں پہ رہتے ہیں سب کا نہیں کہہ رہا بہت اچھے اچھے پاکستانی لیکن چند لوگوں نے ریوائیڈ آپ چکھتے ہوتے ہیں پوری دیکھ نہیں چکھنے بیٹھ جاتے کہ دیکھ میں ٹیسٹ کیسے ہیں سو لوگ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ دو چرپاکستانی یا دیگر لوگ جو ہیں ان کا کیا کنڈکٹ ہے ان کا کہاں پہ اگر اس میں اشیوز ہیں میرا سیمپل سا ایک ایک ویو رہا ہے اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں ان لوکل کسٹمز کی ان کی نام کی ان کی سوسائیٹی کی ان کے مول کے ویلیوز یہ ہم سے ہنڈر پرسینٹ وہ دور ہو سکتی ہیں ان کو رسپیکٹ نہیں کرتے نمبر ون آپ کو اچھی نہیں ل دیکھتی دن کم بیک پھر واپس ہیں یہی پاکستان میں کریں سڑکوں پہ گاند بھی پھینکیں ہارن بھی دیں ٹرافک والیشن بھی کریں مال بھی کریں وہی میں بتا رہو پھر یہاں پہ کھول کریں میں نے تو دوست کو کہہ دیا تھا وہاں پہ اور میں کہ یہ بتا یہاں پہ ٹونی بلیر تھا ہاں دنوں میں میں کہ میں یہاں پہ ٹونی بلیر صاحب کو کہہ کہ یہاں ڈرائیونگ لیسانس بنا سکتا ہوں اس نے کہاں بھمکین ہی نہیں ہے وہاں پہ بہت سارا ستیفہ دیکھتے ہوم سیگریٹی نے ستیفہ دے دیا تھا وہاں پہ اس نے کسی کا پوچھ لیا تھا کہ اس کا ویزا سٹیٹس کیا ہے تو میں کہے بھائی صاحب پاکستان ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ جہاں چاہیں تھوک دیں جہاں چاہیں گاند پھینک دیں جہاں چاہیں ہارن دیں جیسے چاہیں آپ رہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں کہ یہ مزی ہے ہمارے ہاں سو حضور واپس ہیں یہاں پہ اب پاکستانیوں کا کا یا بتر کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ جی امریکان جو ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہٹ کرتے ہیں ان پہ حملے کرتے ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتتے ہیں اس میں کہ وہ آکھ مثالیں دیتے ہیں اغوانستان کی عراق کی لیبیا کی ابھی شام کی اور دیگر ممالک کو کہ یہ دیکھیں جہاں پہ بھی ہے سب سے زیادہ آج 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 ہمیں یہ بمباری کرتے ہیں ہمیں مارتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں امریکان اس کا ایک ایک اور کاؤنٹر دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مثلا پاکستان جب مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں بھائی صاحب وار ان ٹیرر نے پاکستان کو تباہ کر دیا یہ ہمارا بڑا پاپلر سلوگن ہے وہ کہتے ہیں ایکسیلنسی اور امریکانز کی بڑی مشہور ان کی ترم ہے کہ there are no free lunches حضور ہم نے کوئی فری میں نہیں کام کیا یہ مانے ہم ان کے مرسنری رہے ہیں ہم نے 32 بلین ڈالرز ایم ریپیٹنگ بتیس عرب ڈالرز دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار پندرہ تک لیا ہم نے بتیس عرب ڈالرز ہم نے پیسے لیا ان سے جب آپ پیمنٹ لیتے ہیں ان سے جب آپ ان سے مال ان سے بٹورتے ہیں اپنے اپنے چیزیں لیتے ہیں تو پھر تو یہ ملازم یہ ماسٹر اور پھر سلے والا کام ہے نا آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے آپ کو پیسے دیا جاتے ہیں ایک کنٹریکٹ ملا ہے آپ کو جنرل جہا صاحب کو ملا تھا انیس سو اسی کی دائی میں کنٹریکٹ ملا اس وقت چار پانچ ارب ڈالرز اس وقت دیئے تھے انہوں نے ایف سکسٹین دیئے تھے آپ کو جے جے اور صاحب میں سٹنگر میزیل وغیرہ بلا بلا چیزیں دی تھیں اس کی پیمنٹ آپ نے اس شکل میں لی جنرل مشرف صاحب ہے تو ان کو بھی انہوں نے پیمنٹ کی اور ہر سال پاکستان کو وان پوائنٹ فور بلین ڈالرز کی وہ ادائی کی کرتے ہیں اب انہوں نے بند کر دیئے تو یہ تھوڑی سی بحث کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے دنیا میں جہاں بھی ہم جائیں ہم اگر لوکل کلچر کے ساتھ ایجیسٹ نہیں کر سکتے بیٹر ووئی شوڈ کم بیک اپنے ملکوں میں رہیں دوسرے ملکوں کے سوسائیٹیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش مت کریں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی اسی وجہ سے نفرت بڑے فارٹی سیکس پرسینٹ ہیوج نمبر صرف ٹرامپ کو نہ ٹارگیٹ کریں کہ ٹرامپ جو ہے وہ ریشیسٹ ہے یا وہ یہ پرابلم پیدا کر رہا ہے ایٹ دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان سے ہی ہوئی ہیں سو یہ تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے باقی ہم ار بات کر لیں کہ اس لئے چھوٹا سمیں بعد میں کومنٹ کروں گا کہ ان میں سے بہتر یا برا اچھا جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے لیکن یہ آمی صاحب آپ اتفاق کریں گے کہ چند لوگوں نے جنہوں نے یہ روایت ڈال دی وہاں پر مسلمانوں کا امیج برا گیا خاص طور پر پاکستانیوں کا تو اس کے سزا پورے مسلمانوں خاص طور پر پاکستانیوں کو نہیں دینی چا یا جس طرح سے مخالفت باڑ رہی ہے وہاں پر یہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے جس طرح قرآن صاحب نے بھی کہا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک ایک ریاکشن ہے اور امیگریشن کے لاز جو ہے نا دنبا دنی سے مشکل ہو رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اتنے بمبارڈمنٹ اور دشتگردی جو ہے وہ زیادہ تر ان خفتوں سے وہاں جا رہی ہیں وہ اکلادہ بیعث ہے اس میں چلے جائیں گے کیوں کیا کیسے کیا اس میں ان کا کتنا قصور تھا ہمارا قصور ہے م اگر ہمارے گاہ میں جو سیچویشن ہے ابھی بھی یہ ضرور کہنا چاہیے کہ دنیا بھر میں سب سے کم ریسزم ابھی بھی وہاں ہیں تو وہاں جو امیگرینٹس کا جو ایشو جو فنومنل جس کی نمائندگی ٹرمپ کرتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف مسلمانوں تک نہیں ہے مسلمانوں کی اس نے کوئی ریسزم کی بات نہیں امیگریشن کی بات کی ہے خاص طور پر ان ملکوں سے جن کے ہاں بیک گراؤنڈ چیک نہیں ہو سکتا پتہ نہیں چلتا یہ چور ہے ڈاکو ہے دشتگ کہ وہاں سے تو بلکہ بند کر دی ساتھ میں زیادہ زور اس کا ہسپانوی لوگوں سے ہیں امریکہ میں بہرحال واسپ حالانکہ امیگرینٹس نے یہ ملک بنایا تھا مگر وہاں پہ ستر فیصد ابھی بھی واسپ جی سے کہتے ہیں وائٹ انگلو سیکسن پرٹیسٹنٹ یہ ستر فیصد لوگ ہیں ان کا ایک وی آف لائیو ہے وہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جناب یہ ہسپانوی لوگ میکسکو اور ریچر لیٹن امریکہ سے اور مسلمان آ کے ان کا کلچر آ جائے اور جو کہ ہونے جا رہا ہے امریکہ میں کچھ عرصے میں ان کی جو ففٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ہسپانوی بولیں گے انگلو سیکسے زیادہ ہو رہا ہے تو ایک وہاں کنسرن ہے اس کی نمائندگی جو ہے وہ ٹرمپ کر رہا ہے اور بڑے کروڈ گو کے کئی دفعہ بڑے سخت الفاظ میں کروڈ میر اس کی ایک فالنگ وہ فورٹی فائی پرسنٹ نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ ہیں یہ واسپ جو ہے اس کے اندر وہ ہے سو جتنی زیادہ یہ مینورٹیز افکورس جو ہلری کو بو مینورٹیز کر رہی ہیں کالے مسلمان ہسپانوی جو ہے زیادہ پھر عورتیں کر رہی ہیں پھر ینگ لوگ کر رہے ہیں یہ ان کی ہے مگر انسانوں کا ملاک ہے انسان کہتا ہے حسان ہے ایسے نہیں ہیں وہاں پہ وہ واسپ کو واسپ کو وہ کر رہا ہے کہ جناب ان سے لینے پہلی بات دوسرا یہ کہ یہ بحث جو رہتی ہے میں کچھ نہیں کہہ دوں کہ جناب ٹرمپ اچھا ہوگا ہمارے لیے ہلری اچھا ہوگا اس پہ یاد رکھ لیے امریکہ نے ہمارے لیے چینج نہیں ہونا ہم نے امریکہ کے لیے چینج ہونا ہے وہ جو ہمارے چار سفارتکار لکھے گئے ہیں ریسٹلی کہ جناب یہ یہ ہمیں یہاں پہ درستگی اپنے مور میں کرنی ہیں دہشتگردی کے حوالے سے اپنے گوڈ طالبان کو کرنا ہے تاکہ اپنی پرسپشن ٹھیک کریں تو شاید امریکن پالیسی ہمارے مطلق ٹھیک ہو جائے لاسٹی میں کہوں گا کہ ہمارا فوکس بڑا زیادہ امریکن الیکشن میں جاتا ہے ہم غور نہیں کرتے کہ اس میں اور یہ لیسن ہے میرے خال ہم پاکستان میں بھی کر سکت کہ یہ صرف اتنا موقع تھی بڑی ایکسائز ہو رہی ہوتی ہے بہت پیسے خب سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ صرف یہ پریزیڈنٹ کے الیکشن نہیں ہوتے اس کے ساتھ ہی سینٹ کے اور ان کا جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے کانگرس کے دونوں ہاؤسز کے الیکشن ہو رہی ہوتے ہیں گورنر کے ساتھ الیکشن ہو رہی ہوتے ہیں ساتھ میں کوئی کئی بیتاشا پروپوزیشن رفرینڈم ہو رہی ہوتے ہیں فرزامل پر اس سیلیکشن میں کوئی دس سٹیٹس ہیں جو یہ اس پہ ووٹ کر رہی ہیں کہ ان کو اپنے سٹیٹ کے اندر میروانہ جو ہے یہ چرس کی ایک سمجھ لیں کہ وہ چرس کی ایک بہتر فارمہ یہ دنیا میں بحث چلتی ہے کہ یہ اچھی ہے بری کمت کم وہ کہتے ہیں کوکین اور ہیروین سے بہتر ہے تو علاو کر دے ایک یہ ہے پھر ایک بڑی خوبصورت رفرینڈم ان کے ہاں ہو رہا ہے کیلی فورڈیا میں پلاسٹک بیگ بند کر دیے جائیں اور وہ پہلی سٹیٹ ہوگی دنیا میں کسی جگہ پہ اور امریکہ میں ہم پلاسٹک بیگ سے سیلیکشن پہ یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں پھر وہاں پہ ویج منم ویج کے پانچ سٹیٹس کے آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہم بارہ ڈالر کرنا چاہ رہے ہیں مقابلہ ہے کوئی کہہ رہا ہم تیرہ ڈالر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنی عوام سے پوچھتے ہیں ٹیکس لگاتے وقت وہ یہ نہیں ہے کہ ڈار صاحب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ انہوں نے لگانا ہے عوام سے پوچھتے ہیں کہ جناب ا اگر ہم آپ پہ بارہ پرسنٹ لگا دیں تو آپ برا تو نہیں منائیں گے جو ہے ان سے لیتے ہیں سو فائدہ الیکشن کے موقع پہ اتنی بڑی ایکسائز ہوتی ہے تو وہ کافی سارا اپینین بھی لے لیتے ہیں تو ہمیں بھی اسے سبق سکھنا چاہیے